بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں میرے تمام بہن بھائی خرید سے ہوں گے خوش ہوں گے آج ہم بنانا جا رہے ہیں فائیور کا اکاؤنٹ دوستو فائیور کا اکاؤنٹ بنانا سے پہلے دو تین لائنز دو تین باتیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتا دوں جو بہت زوری ہیں اگر آپ واقعی پروفیشنل فائیور کا اکاؤنٹ بنانا جاتے ہیں اگر تو جس فر فن بنانا چاہتے ہیں تو بالکل ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے لیکن اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں اور پروفیشنل فائیور کا اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو میری ان تین باتوں کو یار کرنے دوستو اس میں جو آپ نے نام لکھنا ہے اپنا وہ بالکل اوریجنل نیم جو آپ کے سی این ایسی کارڈ پہ ہو اگر آپ کی عمر اٹھانہ سال چھوٹی ہے آپ کا سی این ایسی کارڈ نہیں بنا تو آپ نے اپنا اوریجنل نیم ہی لکھنا ہے بالکل آپ کا اوریجنل نیم ہونے چاہیے دوسری بار دوستو آپ نے جو اس پہ پکچر لگانی ہے اپنی خود کی پکچر ہو اپنا فیس شو کروا کے لگانی ہے جس کا بیک رونڈ کوئی بھی بھول نہ لگی ہو کوئی بھی ورل پیپر لگا ہو نورمال سا ہو کے پتہ لگے کہ یہ پروفیشنل پکچر ہے یعنی کہ پروفیشنل پکچر کیسی ہوتی آپ جانتے ہیں کہ بالکل پتہ لگے کہ یہ جس مندے کا نام ہے اسی کی پکچر ہے کوئی بھی دوستو آپ نے کارڈون نہیں لگانا کوئی بھی all picture نہیں لگانی یا اپنا کوئی short name نہیں لگانا بلکل original name سے بنانا ہے دوستو یہ دو باردیں ایسی ہیں جس کو آپ نے ذہن نشن کرنا ہے تیسری بار یاد رکھیں اکاؤنٹ بنانے کے بعد ہم اکاؤنٹ کو edit نہیں کر سکتے یعنی کہ آپ چاہیں کہ فائیول کے اکاؤنٹ کو edit کر کے اپنا نام شام change کرنے تو وہ نہیں ہوگا آپ کی date of birth نام اور آپ کی picture بالکل original چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کا جو address ہے وہ بھی آپ کا بالکل position ہونا چاہیے جو آپ کے id card میں لگا ہے